ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں داڑی ملانے والا نامرد میں ذراتا ہے کون تا سبق تنہیں پڑھا اور کس فرطوت نے تجھے یہ سبق پڑھایا کہ داڑی والا بڑھا ہے داڑی والے بڑھے نہیں ہوتے داڑی والے مرد ہوتے ہیں مرد اور کان کھول کر سن لو مرد بھی سنے عورتیں بھی سنے علیہ حضرات علماء نے صاف طور پر پتوہ لکھا ہے جس نے داڑی کو ہکارت کی نظر سے دیکھا وہ ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں میری بہن رشتے میں ایمان کہ تُو میری بہن ہے میری بیٹی کے برابر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اگر تیرے رشتے میں کوئی ایسا چہرہ آ جائے جس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے خدا وحدہو لسریق کی قسم کبھی انکار نہ کرنا میرے پاس دس سے زیادہ ایسے باقیات ہیں جن بطیوں میں داڑیوں کی وجہ سے رشتے ٹھکرائے ہیں ان کے رشتوں میں نام مرد آئے ہیں ایک فیصلہ ہوا میرے پاس سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں ابھی میں تقریری شروع کرانی یہ دھنتہ ہو رہا ہے اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے اگر ٹرینٹ میس ہوگی تو ہلکاپٹر میں بیجنا چھپکے دیکھا سو ایک نوجوان آیا جس کا نکاح میں خود پڑھایا بڑا متفی پریزگار چہرے پہ داڑی میں جب سے پگڑی پیرنا شروع کیا میرا دیکھ کر اس نے بھی پگڑی پیرنا شروع کیا علماء کی نکل انبیاء کی علماء کی صحابہ کی نکل کرنے والے بھی انشاءاللہ حشر کے میدان میں کامیاب ہو جائیں گے حضرت تھانوی فرماتے ہیں حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ داڑی والا کبھی جہنم جائے گا نہیں اس لیے کہ داڑی کی نظمت نبی سے ہے اور اللہ تعالیٰ ایک داڑی کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے تھانوی نے شیر بھی لکھا ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوز دے کیا لایا ہے اپنا عمل پیش نہیں کرنا یہ داڑی کے تنبال پیش کر دینا اللہ سے کہہ دینا کہ پروردگار یہ تیرے نبی کی صورت لایا ہوں اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جنت کے پیشلے کر دینا تیرے محبوب کی آرام سباحت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی آرام سباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تُو کر دے مشورت لے کے آیا ہوں اللہ پوچھے کیا لے کر آئے اللہ سے کہہ دینا کچھ نہیں تیرے نبی کا چہرہ لے کر آیا ہمارے پتاشی کرتے ہیں لگے لگے عشقے دعوے کرتے ہیں لیکن ان کے چہرے کیسے ہیں معلوم پسل بندہ پسل بندہ والا تو سمجھتے ہیں آئیسہ کرے تن ہاتھ ساپ جاتا نہیں ریورس بھی ہاتھ ساپ جاتا رب کعبہ کی قسم میں نبی سے محبت کرتا ہوں میں سوچنے پر مجھول ہوں کیسے ان کا وسترہ نبی کے بالوں پر لگتا ہے کیسے لگتا ہے نبی کے بالوں پر جن بالوں کی نسبت نبی کے ساتھ ہو اسے کاٹتے ہوئے کیسا ان کا ضمیر گوارہ کرتا ہے میں ان نوجوانوں سے پوچھ رہا چاہتا ہوں تم کس مو سے نبی کا نام لیتے ہو جبکہ تمہارے چہرے سے تم اپنے ہاتھوں سے نبی کی سنت کو مجھاتے ہو آن ہی میں نے ایک واقعہ پڑھا شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں اور روزِ اقدس کے پاس حجوم تھا حجوم مجمع زیادہ تھا حضرتِ شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو فضائلِ عمال جانتے نہیں آپ فضائلِ عمال آج مجھے کچھ کہنے دی دیئے میرے دوستو آج فضائلِ عمال پڑھنے پر بھی اختلاف ہو گیا ہے کوئی کہتا ہے کہ منتقب احادیث پڑھے کوئی کہتا ہے کہ فضائلِ عمال پڑھے فضائلِ عمال پڑھو آشقِ رسول کی لکھیوی کتاب ہے حضرتِ ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں روزِ اقدس کی جالیوں کے پاس بہت حجوم تھا خریب جا کر سلام کرنے کا موقع نہیں ملا حضرتِ شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ دور کھڑے ہو کر سلام عرض کر رہے ہیں خریب جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈر ہو رہا ہے کسی کو دھکا لگ جائے گا دربارِ رسالت میں بیعت بھی ہو جائے گی پھر پیتھے کھڑ کر روتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں ربِ کعبہ کی قسم لکھا ہے کتاب کے اندر لکھا ہے کتاب کے اندر روزِ اقدس سے آواز آتی ہے ذکریہ تو دور نہیں ہے تو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہے مجمع میں سب سے زیادہ تو ہی میرے سے قریب ہے اور روزِ اقدس سے جانیوں کے اندر سے آواز آتی ہے خریب رہنے والا قریب نہیں جو سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ دور بھی رہتا ہے تو مجھ سے قریب ہے جو سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ خریب بھی رہتا ہے تو مجھ سے دور ہے داڑی بات آگئی ارس کر رہا ہوں آج بھی داڑی والوں سے جملہ سنو یاد رکھو داڑی والے نبی سے کیا محبت کرے آج بھی داڑی والوں سے نبی محبت کرتے ہم نبی سے محبت کرے کرنا لیکن داڑی والوں سے نبی محبت کرتے ہیں ایک واقعہ بیچ میں سنو تھانوی نے لکھا ہے میں تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں بہت پڑھتا ہوں الحمدللہ اسی لئے ذہن بھی کھلتا ہے میرا تھانوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے مولوی تھے اگر ابو حنیفہ امام شافی امام مالک کے دور میں پیدا ہوتے تو مستقیل امام ہوتے ان کی کتابیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ذہن کھولتا ہے عجیب مسائل عجیب پزائی عجیب واقعات عجیب تحقیق حضرت تھانوی کی کتاب میں آج سے تقریباً ستر پچہ سال پہلے کا واقعہ تھانوی نے کتاب میں لکھا ہے اس وقت ہندوستان پاکستان ملا ہوا تھا اپنا تکڑے ہوا سو نینٹین پارٹی سیون میں ان کے ہاتھ میں حکومت کے آئی کہ پورا ملک تکڑے ہو گیا اور ڈر ہو رہا ہے کہ آئیں در چل کر اور کا تکڑے ہوتا کی ہمارے ہاتھ میں ساڑھے آٹھ سو نو سو سال تک ملک تھا تکڑے ہونا تو دور کی بات کہ یہ کس کور فٹ پر بھی کسی کی نظر پڑھنے نہیں دیئے یہ کس کور فٹ پر بھی خیر لاہور ہندوستان میں تھا کراچی ہندوستان میں تھا اسلام آباد ہندوستان میں تھا کشمیر کا تو جھگڑا چل رہا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا ہم کشمیر کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بولو انشاءاللہ چھوڑ دا لیں گے کہ کشمیر نہیں چھوڑیں گے لاہور بھی ہندوستان میں تھا کراچی ہندوستان میں تھا اسلام آباد ہندوستان میں تھا ملتان ہندوستان مٹا وہاں کا پاکستان وہاں کا سنگھ اور پنجاب ہندوستان مٹا ایک رشتہ ہوا کراچی کا لڑکا لاہور کی لڑکی کراچی کا لڑکا لاہور کی لڑکی بڑے لوگوں کے درمیان میں خطک کتابت سے رشتہ ہو گیا تو کراچی کا لڑکا نکاح کے وقت لاہور کو پہنچا لاہور والے لڑکے والوں کے لیے رہنے کا سہنے کا انتظام کیے کل صبح کو نکاح ہونا تھا آج جا کر کراچی لڑکے والے جا کر پہنچے تو کسی نے لڑکے کو دیکھ کر سینے دا کر دلہن کو کہہ دیا کہ آپا آپا دیدی دیدی تمہارے جو شوہر ہنہ ہونے والے وہ بڑی عمر والے دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے میں داری ہے یہ سننا تھا لڑکی فوراً بریک لگاتی ہے اپنے ماں باپ کو بلا کر کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے رشتہ لگایا میں خاموش رہی لیکن تم نے ایسے لڑکے کے ساتھ رشتہ لگایا جس کے چہرے پہ داری ہے مجھے داری والا پسند نہیں ہے میں کسی صورت سے اس سے شادی نہیں کروں گی یہ ایک شرط ہے میری اگر وہ شرط کو وہ پورا کر لیا تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گی شرط کیا ہے اگر وہ داڑی ملا دے تو میں شادی کروں گی ورنہ نہیں کروں گی لڑکی کا باپ لڑکی کی ماں لڑکے کے باپ سے لڑکے کے ماں سے کہنے لگا ہماری بچی این وقت میں اپنا یہ فیصلہ سناتی ہے کل اگر نکاح نہیں ہوگا تو ہمارے خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی ذرا تمہارے بیٹے کو بلا کر سنگ جائیں گے کہ آج وہ داڑی ملا دے بعد میں بیوی کو منع کر داڑی رکھ لے لڑکے کو باپ بلاتا ہے کہتا ہے کہ بیٹے لڑکی کا یہ مطالبہ ہے کہ داڑی ملا دے تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی بیٹے کام کر داڑی ملا دے بچہ کہنے لگا کہ اب باجان سر کٹا سکتا ہوں لیکن داڑی نہیں ملا سکتا آجے ہمارا نعرائے ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں نعرائے رسالت یا رسول اللہ ہم بڑے شوق سے پڑتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم بڑے شوق سے دل سے مناتے ہیں بڑے شوق سے جلوس نکالتے ہیں اور اپنے گلوں میں اور اپنے جپوں میں تائی اور بوٹے لگاتے ہیں ذرا آئینوں میں جا کر اپنے چہرے دیکھیں کہ عاشقان رسول کے چہروں سے ہمارے چہرے ملتے ہیں کوئی باپ اپنے بچے کو بالدب ہوتا ہے نصیت تک نہیں کرتا بیٹے تو میرا بیٹا ہے لگتے جگر ہے آج تو پندرہ سال کا ہو گیا ہے تیرے چہرے پہ داڑی آ رہی ہے یاد لگ اگر تو چہرے پہ وسترہ لگائے گا میں باپ نہیں تو بیٹا نہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو درائی کوئی ماں اپنے بیٹے کو درائی اور کہیں کہ بیٹے میں نے تجھے دو سال تک بیٹ میں رکھا ایک سال تک بیٹ میں رکھا دو سال تک میں نے تجھے خون کو سفیج بنا کر دودھ پلایا آج تو پندرہ سال کا ہو گیا تیرے چہرے پہ داڑی دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے میرے بچے کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے صحابہ کا چہرہ میرے نبی کا چہرہ صحابہ کا چہرہ میرے بچے کا چہرہ سب ہی ایک نظر آ رہا ہے بیٹے اگر تو داڑی بلائے گا میں کبھی دنیا دودھ معاف نہیں کروں گی کوئی ماں اپنے بچے کو ڈرائی اُلٹھا ماں باپ آج بھی ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچوں کو کہتے ہیں کہ داڑی اگر ملاؤ ورنہ پراپرٹی میں حصہ نہیں بیلیور کے اندر میرا ایک عاشق نوزوان بچہ داڑی رکھتا ہے اس کے ماں باپ اسے رات کے بارہ بجے مار کر گھر سے باہر کرتے ہیں وہ بچہ باہر کھڑ کر مجھے فون کرتا ہے اسے میرے ماں باپ مجھے گھر سے بھگا دیئے ہیں میں کہا جاؤ میں نے کہا کہ یا تو میرے گھر آجا یا نہیں تو سیدھا اللہ کے راستے میں نکل جا ادھر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ادھر باپ کو ایک ایسی خطرناک بیماری لائق ہوتی ہے جس کو دو دن کے اندر ڈاکٹروں نے کہہ دیا مرے گا تو نہیں لیکن بیماری نہیں چھتے گی مرے گا نہیں جلدی لیکن بیماری ترپائے گی میں گیا اس باپ کے پاس اور جا کر کہا کہ یہ بیماری نہیں یہ اللہ کا عذاب ہے اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو تمہارے جوان بیٹے سے معافی مانگو بیٹے سے معافی مانگنا نہیں سکھا رہا ہو بلکہ بیٹے کے عشق سے معافی مانگو بیٹے کے پیار سے معافی مانگو بیٹے کی سندس سے معافی مانگو دو دن پہلے تم نے اپنے بیٹے کو داری کی وجہ سے گھر سے باہر کیا تھا اللہ کا عذاب دو دن کے اندر نازل ہو گیا کہا ہے زمان آج وہ دور چلا گیا دس سال پندرہ سال بیس سال کی محلت کے بعد اللہ کا عذاب آتا تھا یہ دور کیا شنکاری دوستی پیاری کا قصہ ہے ادھر گناہ کرو گے ادھر عذاب آئے گا ادھر گناہ کرو گے ادھر عذاب آئے گا اب بچہ کہتا ہے وہ لاہور کا کراچی کا ابباجان وہ پری ہو کے ہور ہو داڑی مڑانے کا سوال پہ جا نہیں ہوتا ابباجان بیٹے کے سامنے بات ہاتھ جوڑتا ہے کہ بیٹے عزت کا سوال ہے چند منوں کے لئے داڑی مڑا دے باپ دوستوں سے کہتا ہے ذرا تمہارے دوست کو سمجھاؤ آئین مومنٹ میں اتنا بڑا سوال آ گیا ہے آج یہ داڑی نہیں مڑائے گا لڑکے والوں کی عزت بھی جائے گی لڑکی والوں کی عزت بھی جائے گی بچہ دیکھتا ہے چاروں طرف سے ظلم و زبردستی ہو رہی ہے تو بچے نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو تم سب یہاں رہو میں جا کر داڑی مڑا کر آتا ہوں سیدھے ریوے اسٹیشن گیا حجام کے دکان کو نہیں گیا سیدھے ریوے اسٹیشن گیا کانٹر میں جا کر پوستا ہے اب اس وقت کہا کی ٹرین آنے والی ہے وہاں کی ٹیٹ دو ہم لوگ حجام کی دکان کو جاتے نہیں میں بھی دیکھتا ہوں حجام کی دکان میں کیسا پڑ جاتے ہیں آئی سیو میں پڑے سکا پڑ جاتے ہیں گھستا 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 ہوشنا حواظ نہ سوچو کس حالت میں اگر موت آ گئی تو اللہ رسول کو کیا چہرہ قبر میں دکھاؤ گی موت سے بے قبر لوگ کیا چہرہ بکھاؤ گے اب یہاں کے بال جب مونتا ہے حجام گرتے ہیں تو وہی کھڑ کر موتنے والا حجام نبی کی سنت پر چپل کے ساتھ کاؤڑتا ہے کیا یہی عشق ہے آپ کا یہی معبت ہے میں نے تو یہ حالت مکہ مدینے میں دیکھا وہاں میں نے حاجیوں کو پھات پکڑ کر گیا کہا خدا رہ کم سے کم یہاں تو داڑی نہ ہڑاؤ دور سے نبی کو تکلیف دیتے تھے اب نبی کے شہر میں آ کر تکلیف دیتے ہیں سیدھا وہ بچہ گیا رئیوے اسٹیشن کو کہا کہ اب جو ٹرین جہاں جانے کی آتی ہے وہاں کا ٹیگٹ تو تو کانٹر والا بھی عجیب طریقے سے دیکھا لوگ لاہور کی اسلام آباد کی کراچی کی ٹیگٹ پوچھتے ہو تم ٹرین کہا کہ وہاں پوچھتے ہو ملتان کی ٹرین آنے والی ہے تم ملتان جاؤگے ہاں ملتان جاؤں گا ٹیگٹ لیا بچہ نوجوان دلہا بننے والا ٹیگٹ لے کر ملتان کی ٹرین میں بیٹھا اور سیدھ ملتان چلا گیا رئیوے اسٹیشن میں اترا کوئی رشتہ نہیں کوئی جان پہسان نہیں رئیوے اسٹیشن کو اتر کر سیدھے وہاں کی ایک مسجد میں جا کر بڑھ گیا اب اللہ کی مدد کیسے آتی ہے دیکھئے ملتان کے ایک نواب فجر کی نماز کو آئے نماز کے بعد وہ لوگوں سے کہا کہ بھائیو سب اسی طریقے سے بیٹھے رہو میں تم لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں سب بیٹھے رہو کوئی نہ جائے پورا مجمع مسجد کا بیٹھ گیا اب یہ ملتان کے نواب سب کا ایک ایک چہرہ الگ 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 دیکھتے آ رہے ہیں آقی نوجوان کو دیکھ لیا کہنے لگے نوجوان سے کہ بھائی تم لاہور سے آئے ہو کراسی کرنے والے ہو خدا رہا میری بیٹی سے نکاح کر لو نواب کڑور پتی عرب پتی خدا رہا میری بیٹی سے نکاح کر لو اس لیے کہ ابھی میں سو کر اٹھ کر آ رہا ہوں آج رات خواب میں میرے نبی کی زیارت ہوئی میرے نبی نے آ کر کہا میرا ایک عاشق میرا ایک بیٹا پڑا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اس سے دا کر تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا داری والے نبی سے کیا محبت کرے داری والوں سے نبی محبت کرتا ہے اب ایک داری کی کیا حفاظت کیا اللہ کی مدد آگئی رسول اللہ کا پیار آگیا رسول اللہ کا سلام آگیا نباب اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرتا ہے داری کی بھی حفاظت ہو گئی دولت بھی مل گئی شادی کے بعد اپنی بیوی کھلے کر اپنے شہر کو جاتا ہے تو جاؤں والے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کہاں چلے گئے نکاح کے رات پورا نکاح کا منظر برباد ہو گیا تم کہاں گئے تو وہ نوجوان کہتا ہے میں سینے ملتان گیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ملتان پہنچا تو دوسرے دن زہر کو ہونے کا نکاح میرے آقا نے فجر ہی کو کرا دیا دوسرے دن زہر کو ہونے کا نکاح میرے آقا فجر کو کرا دیئے یہ دیکھو ملتان کے نباب کی بیٹی ہے اور تنہا اکلوتی بیٹی ہے اللہ سوارک و تعالیٰ کے نبی کا پیسلہ ہے میں ساری دنیا میں فقر کر سکتا ہوں کسی کا رشتہ اس کے باپ نے لگایا کسی کا رشتہ اس کی ماں نے لگایا کسی کا رشتہ اس کے ماما نے لگایا کسی کا رشتہ اس کے چاہتا نے لگایا کسی کا رشتہ اس کا مداوت نے لگایا میں فقر سکے سکتا ہوں کہ میرا رشتہ محمد الرسول اللہ نے لگایا آسور تھے ہماری بہنیں دیکھئی داڑی والے کو بڈہ کہتی ہے بنگلاور کے انتر ایک واقعہ ہوا میرے سامنے میرے ہاتھ سے دیکھنا ہو جوان محبت حضور کی محبت میں داڑی چھوڑا اور جب سے میں پگڑی پہننا شروع کیا اس وقت سے وہ بھی پگڑی پہننا شروع کر لیا کیونکہ علماء کی نقل کرتے ہیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اسی لیے ایک واقعہ گرسے کے سند ضعیف ہے لیکن واقعہ بڑے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ فیران موسیٰ کا دشمن تھا خارون موسیٰ کا دشمن تھا حمان موسیٰ کا دشمن تھا حضرتِ موسیٰ کو بہت تکلیف دیئے یہ تینوں مل کر تینوں کا انتقال ہو گیا برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں فیران کے عذاب کا بھی فیصلہ ہو گیا خارون کے عذاب کا بھی فیصلہ ہو گیا حمان کی عذاب کا فیصلہ درہا دیر سے ہو رہا تھا پریشتوں نے پوچھا کہ اللہ جیسے فرعان تیرے نبی کا دشمن خارون نبی کا دشمن ویسے حامان بھی دشمن ہے لیکن آپ اس کا فیصلہ کیوں دیر سے کر سنا رہے اللہ تعالی نے فرمایا پریشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے یہ حامان دشمن ہے خارون دشمن ہے فرعان دشمن ہے لیکن حامان کا فیصلہ دیر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے موسیٰ کی نقل کرتا تھا کیسے نقل کرتا تھا موسیٰ بچمن میں آگ کھا لیے تھے جب بات کرتے تھے تو تطلتے تھے حکلتے تھے حضرت موسیٰ کی زبان ساپ نہیں تھی اسی لیے موسیٰ کی دعا قرآن کے اندر موجود ہے ربش علی صدری ویسن لی امری وعلل اخدتم من نسانی اس کی تفصیل میں یہ واقعہ موجود ہے موسیٰ بات کرتے تھے حکلتے تھے تو موسیٰ کی نقل حامان کرتا تھا اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا جو میرے نبی کی نقل کرتا ہے اسے عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے علمہ نے لکھائے موسیٰ کی نقل کرنے والوں کے لیے خدا رحم کر رہا ہے میرے نبی کی نقل کریں گے تو کیا خدا جہنم ڈالیں گے